الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد دروس رمضان باب بارہ افطار کے وقت مسنون ذکر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے تو فرماتے ذہب الضمع وبتلت العروق وثبت العجر انشاءاللہ پیاس چلی گئی رگیں تر ہو گئیں اور عجر پکا ہو گیا انشاءاللہ اس حدیث کو امام ابو داود اور حاکم نے روایت کیا ہے روزہ صبر کی تربیت ہے اور افطار شکر کی ایک مومن بندے کے دل میں افطار کے وقت جو جذبات ہونی چاہیے انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مختصر سی دعا میں سمیٹ لیا ہے دن بھر کی بھوک پیاس سے گزر کر ایک روزہ دار جب افطار کرتا ہے تو افطار اس کے دل میں اللہ کے لئے شکر اور احسان مندی کی جذبات پیدا کرتے دی اس کے دل میں اللہ کے آگے اپنی محتاجی کا احساس تازہ ہو جاتا ہے اسے محسوس ہوتا ہے کہ پانی کا ایک گھونڈ بھی کتنی بڑی نعمت ہے اگر اللہ اس کی بھوک پیاس مٹانے کیلئے غزہ اور پانی کا انتظام نہ کرتا تو بھوکا پیاسا ہی مر جاتا صبح سے شام تک کھانے پینے سے محرومی اس کے دل میں اللہ کا شکر اور اس کے دیوی نعمتوں کی قدر پیدا کر دیتی ہے لیکن افطار کے وقت مومن بندہ کھانے پینے کی لذت میں کھو نہیں جاتا بلکہ وہ اپنی اس افطار کو آخرت سے جوڑ کر دیکھتا ہے اپنے روزے کی تکمیل اس کے دل میں اللہ سے ملنے والے عجر کے امید اور بھی بڑھا دیتی ہے وہ اس یقین کے ساتھ اپنا روزہ افطار کرتا ہے کہ جس اللہ نے اسے دنیا میں روزے کی توفیق دی اور افطار کیلئے حلال رزق بھی عطا کیا وہ اسے آخرت میں بھی عجر سواب سے ضرور نوازے گا جس اللہ نے روزے کی ختم پر اس کے لئے اتنے امدہ رزق کا انتظام کیا وہ دنیا وی زندگی کے خاتمے پر بھی جنت میں اس کے لئے سے بہتر اس کا انتظام کرے گا اس مسنون ذکر میں عجر کے یقین ہونے کی بات کے ساتھ انشاء اللہ کی قید لگانا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عجر کا مدار محض عمل کی ادائیگی پر نہیں بلکہ اللہ کے ہاں قبولیت پر ہے پھر عمل کی قبولیت اور اس پر عجر سواب بھی اللہ کی مشیط پر موقوف ہے اللہ چاہے تو عمل قبول کرے اور چاہے تو رد کر دے وہ چاہے تو عجر عطا کرے اور چاہے تو عطا نہ کرے یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ وہ بندے کا عمل قبول کرتا ہے اور اسے اس پر عجر بھی عطا کرتا ہے ورنہ اللہ کو نہ بندوں کے عمل کی کوئی حاجت ہے نہ بندوں کا اللہ پر کوئی حق ہے لہذا عجر کے تمام تر یقین اور امید کے باوجود بھی ایک مومن بندہ اس بات کو ضرور یاد رکھتا ہے کہ اگر اللہ کے ہاں میرا عمل قبول ہونے لائق رہا تو ہی عجر ملے گا ورنہ نہیں یہ چیز اس کے اندر فخر کی بجائے توازو اور انکساری پیدا کر دیتی ہے روزہ افطار کرنے کی اس نبوی دعا میں اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ عمل کتنا ہی پر مشقت کیوں نہ ہو اس کی یہ مشقت وقتی ہے لیکن اس کا عجر و سواب دائمی ہے روزہ کی مشقت کے بعد افطار مومن کے لئے اس حقیقت کی یاد دہانی ہے کہ دنیا کی صبر و مجاہدے سے بھری زندگی ایک دن ختم ہونے والی ہے ایک دن آنے والا ہے جو بندے کے لئے اللہ کی طرف سے ابدی و دائمی افطار کا دن ہوگا اس دن بندہ ہمیشہ کے لئے دنیا کی مسئیبتوں سے نجات پا کر راحتوں اور نعمتوں سے بھری جنت میں داخل ہو جائے گا افطار کا ایک عدب یہ بھی ہے کہ اگر روزہ دار کسی کی دعوت میں افطار کرے تو مذبان کے لئے دعا بھی کرے آنس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے ہاں روزہ افطار فرماتے تو کہتے تمہارے ہاں روزہ دار افطار کریں اور تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں اور تم پر رحمت کے فرشتے نازل ہوں اس حدیث کو امام احمد اور امام البہقی نے روایت کیا ہے عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے ہاں افطار کرتے تو یوں دعا دیتے افطر عندكم السائمون وصلت علیکم الملائکہ روزہ دار تمہارے ہاں افطار کریں اور فرشتے تمہارے لئے رحمت اور مغفرت کی دعا کریں اس حدیث کو امام التبرانی نے روایت کیا ہے ان دعاوں میں تین چیزیں ہیں پہلی چیز یہ کہ تمہارے ہاں روزہ دار افطار کریں یہ میزبان کے لئے روزہ داروں کا عجر پانے کی دعا ہے کیونکہ افطار کرانے پر روزہ دار کے مثل عجر ملتا ہے دوسری چیز یہ کہ تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں نیک لوگوں کو کھلانا ان کی دعا کا حق دار بننا ہے اور اس کھانے سے تقویت پا کر وہ جو بھی نیک عمال کریں گے ان کے ثواب میں شرکت ہے تیسری چیز فرشتوں کی دعا کا مستحق بننا ہے جو شرف بھی ہے اور نجات کا ذریعہ بھی جو شرف بھی ہے موسیقی